ترناک ہے اس لیے کہ ان امرجنسیز کے دوران جو لوگ اٹھائے یا پکڑے جاتے تھے ان کا پتہ لگتا تھا کہاں پہ ہے کوئی اب لوگوں کا پتہ نہیں لگ رہا یہ وہ حالات ہیں جو برما میں ہو سکتے تھے یا یہ نوٹھ کوریا میں ہو سکتے تھے کسی محضب ملک میں جس کے اندر اپنا آئین اور یہ ایسے حالات نہیں ہو سکتے اور یہ حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے ایک مفرور ہے جو منی لانڈرر ہے جو عدالتی کانوکٹ ہے جو تا یا اہل ہے اس کو وہ کہتا ہے لیول پلائنگ فیلڈ دو لیول پلائنگ کا اس کا مطلب ہی ہے بلڈوزر چلاو ساری امارتیں گرا دو اور ان کے اوپر غریبوں گلاشوں کے اوپر اس کی اقتدار کا محال ایک دفعہ پھر تعمیر کیا جو وہ نہیں ہونے والا انشاءاللہ اور جو لوگ الیکشن روکنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو کہنا جاتا ہوں آرٹیکل چھے پڑ لو یہ سنگین غداری ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوگا جو الیکشن نہیں ہونے دے گا روکے گا سہولتکاری کرے گا انکار کرے گا جس طرح گورنر کے پی ہے وہ انکار کر رہا ہے آرٹیکل چھے کا ملزم ہے اور الیکشن کے ساتھ میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں الیکشن جب بھی ہوگا امران ہے الیکشن جب بھی ہوگا پی ٹی آئی ہے الیکشن جب بھی ہوگا انشاءاللہ اور عزیز امران خان ہی وزیراعظم بنے گا کے دوبارہ جو لوگ یہ خواب دیکھتے تھے کہ وہ نائل ہو جائے گا وہ نائل نہیں ہو سکتا اس کے خلاف کوئی ایسا الزام نہیں ہے اور پورا زور لگا کے جو اس کے خلاف الزام جھونڈا گیا تھا اس سے حکومت خود بھاگ رہی ہے کہتے تھے کہ توشہ خانہ میں گڑبر ہوئی ہے توشہ خانہ میں یہ واحد آدمی ہیں امران جس کے پاس رسیدے ہیں کہ میں نے گڑی خریدی تھی باقی جنہوں نے ایک وزیراعظم لندن کے اندر دو وزیراعظم اس طرح سابق بھاگے ہوئے ہیں دونوں ان د دونوں کے ملا کے ساڑھے بارہ سو کے قریب بنتے ہیں تو پھر جو وہ گھر لے گے ایک کی رسید نہیں ہے کیوں چھپا رہے ہو شہباز شریف کیابنٹ ڈیوین تمہارے اندر ہے میں کیابنٹ ڈیوین کا دو دفعہ انچارج منسٹر رہا ہوں مجھے پتا اب تمہارے اندر ہیں کیوں نہیں تم لسٹ دیتے عدالتوں کو اور عدالت کو چاہیے کہ عدالت نے حکم جاری کیا کہ سیکریٹری کیابنٹ کو بلا کے کہیں گے لسٹ پیش کرو اگر نہیں کریں تو عدالت اپنی حکم عدولی میں اگر عمران قان پہ تو انہیں عدالت کے ایک لمبی درخواستیں جا سکتی ہیں اور ان کو طلب کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میرے کارکن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم قانونی ایکشن لیں گے تو یہ باقی کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہیں کہ ان کو عدالت ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کر سکتی جو کنٹیمٹ ہوتی ہے لیکن پاکستان میں یوں پتہ لگتا ہے کہ صرف کوئی ایک ہی ادارہ ہے پاکستان کے اندر جس کی ساری کی ساری حکومت افاظت کر رہی ہے اور وہ ادارہ ہے ادارہ فروغ کرپشن ادارہ فروغ منی لانڈرنگ اس کا دوسرا نام ہے اور ادارہ فروغ آئین شکنی اس کا تیسرا نام ہے اس لیے میں ایک مطالبہ اور گزارش بلکہ کہہ لیں بلوجستان آئی کورٹ پہ ہمیں بڑا فخر ہے بطور وکیل بھی وہاں کے وقلاج جانتے ہیں میں جو جب میرے پاس تھی لو اومنسٹی تو میں جو کر سکا تھا وہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کی ہے وہاں میں درخواست کرنا جاتا ہوں چیف جسس آپ سے کہ ان کے ایک جوڈیشل میجسٹیٹ صاحب نے وارنٹ چاری کیا ہے اور اس میں ڈیزگنیٹ کی ہیں کہ دو افسر فلانا اور فلانا جائے کس قانون کے تحت انہوں نے کیا ہے یہ آئین کے آٹیکل دو سو تین کے نیچے چیف جسس بلوجستان آئی کورٹ کی ڈومین ہے سپرنٹینڈنس آف دی لوڈ جوڈیشری میں اس طرف ان سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ توجہ دیں اور پھر بلوجستان میں صرف جو ترقید دی جا رہی ہے وہ مچ جیل کو دی جا رہی ہے کہ یہاں کسی وقت پکڑ کے جو گمشدہ افراد ہیں ان کو بند کیا جا سکے تو یہ بلوجستان کے نظام آئین اور قانون کے ساتھ یہ جو محبے وطن افراد کے پرچے ہو رہے ہیں یہ مذاق ہے پورا اس لیے کہ ان کے مسائل اتنے ہیں ان کے دکھ درد اتنے ہیں ان کی تکلیفیں اتنی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے توجہ دینی چاہیے تو جو عمران خان کے خلاف ایسا ہی جو ایک اور فالس بے بنیاد اور سیاسی پرچہ ہوا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے تو انشاءاللہ والعزیز الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے تیاری کریں عمران خان دوبارہ باہر نکل رہے ہیں دوبارہ باہر آئیں گے آپ کی قیادت کریں گے اور ان کی قیادت میں ہم اگلا الیکشن لڑیں گے 66 فیصات پاکستان میں الیکشن کو روکنے کی کوشش سیدھی سنگین غداری آرٹیکل 6 ہے اب کل پہ گیا ہے یہ کیس کل انشاءاللہ والعزیز جو بھی صورت ہوگی ہم زمانت کی درخواستیں جیس کی ضرورت پڑی وہ بھی کریں گے اور باقی جو جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے وہ آج کی بحث سے جو آئیان تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا سوائیں تو انہوں کے نہیں درو آیا کہ بجھے کیمرے آؤں دے آئیں سوائیں 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 ایک قالوس میں لگتی رہی ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ ان امرجنسیز کے دوران جو لوگ اٹھائے یا پکڑے جاتے تھے ان کا پتہ لگتا تھا کہاں پہ ہے کوئی اب لوگوں کا پتہ نہیں لگ رہا یہ وہ حالات ہیں جو برما میں ہو سکتے تھے یا یہ نوتھ کوریا میں ہو سکتے تھے کسی محضب ملک میں جس کے اندر اپنا آئین اور یہ ایسے حالات نہیں ہو سکتے اور یہ حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے ایک مفرور ہے جو منی لانڈرر ہے جو عدالتی کونوکٹ ہے جو تا یا ناہل ہے اس کو وہ کہتا ہے لیول پلائنگ فیلڈ دو لیول پلائنگ کا اس کا مطلب یہ بلڈوزر چلاو ساری مارتیں گرا دو اور ان کے اوپر غریبوں گلاشوں کے اوپر اس کی اقتدار کا محال ایک دفعہ پھر تعمیر کیا وہ نہیں ہونے والا انشاءاللہ اور عزیز اور جو لوگ الیکشن روکنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو کہنا جاتا ہوں آرٹیکل چھ پڑھ لو یہ سنگین غدداری ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوگا جو الیکشن نہیں ہونے دے گا روکے گا سہولتکاری کرے گا انکار کرے گا جس طرح گورنر کے پی ہے وہ انکار کر رہے ہیں آرٹیکل چھ کا ملزم ہے اور الیکشن کے ساتھ میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں الیکشن جب بھی ہوگا امران ہے الیکشن جب بھی ہوگا پی ٹی آئی ہے الیکشن جب بھی ہوگا انشاءاللہ اور عزیز امران خان ہی وزیراعظم بنیں گے دوبارہ جو لوگ یہ خواب دیکھتے تھے کہ وہ نائل ہو جائے گا وہ نائل نہیں ہو سکتا اس کے خلاف کوئی ایسا الزام نہیں ہے اور پورا زور لگا کے جو اس کے خلاف الزام دونڈا گیا تھا اس سے حکومت خود بھاگ رہی ہے کہتے تھے کہ توشہ خانہ میں گڑ بڑ ہوئی ہے توشہ خانہ میں یہ وائد آدمی ہیں امران جس کے پاس رسیدے ہیں کہ میں نے گڑی خریدی تھی باقی جنہوں نے ایک وزیراعظم لندن کے اندر دو وزیراعظم اس وقت سابق بھاگے ہوئے ہیں دونوں ان دونوں کے ملاکے ساڑھے بارہ سو کے قریب بنتے ہیں تو پھر جو گھر لے گے ایک کی رسید نہیں ہے کیوں چھپا رہے ہو شہباز شریف کیبنیٹ ڈیوین تمہارے اندر ہے میں کیبنیٹ ڈیوین کا دو دفعہ انچارج منصر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ تمہارے اندر ہیں کیوں نہیں تم لسٹ دیتے عدالتوں کو اور عدالت کو چاہیے کہ عدالت نے حکم جاری کیا کہ سیکرٹی کیبنیٹ کو بلا کے کہیں گے لسٹ پیش کرو اگر نہیں کریں تو عدالت اپنی حکم عدولی میں اگر عمران خان پہ تو انہیں عدالت کے ایک لمبی درخواستیں جا سکتی ہیں اور ان کو طلب کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میرے کارکن کے ساتھ زیادتی ہویا ہے اور ہم قانونی ایکشن لیں گے تو یہ باقی کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہیں کہ ان کو عدالت ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کر سکتی جو کانٹیمٹ ہوتی ہے لیکن پاکستان میں یوں پتا لگتا ہے کہ صرف کوئی ایک ہی ادارہ ہے پاکستان کے اندر جس کی ساری کے ساری حکومت افاظت کر رہی ہے اور وہ ادارہ ہے ادارہ فروغ کرپشن ادارہ فروغ منی لانڈرنگ اس کا دوسرا نام ہے اور ادارہ فروغ آئین شکنی اس کا تیسرا نام ہے اس لیے میں ایک مطالبہ اور گزارش بلکہ کہہ لیں بلوجستان آئی کورٹ پہ ہمیں بڑا فخر ہے بطور وکیل بھی وہاں کے وقلاج جانتے ہیں میں جو جب میرے پاس تھی لاؤ منسٹی تو میں جو کر سکا تھا وہاں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے وہاں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں چیف جسس آپ سے کہ ان کے ایک جوڈیشل میجسٹیٹ صاحب نے وارنٹ چاری کیا ہے اور اس میں ڈیزگنیٹ کی ہیں کہ دو افسر فلانا اور فلانا جائے کس قانون کے تحت انہوں نے کیا ہے یہ آئین کے آٹیکل دو سو تین کے نیچے چیف جسس بلوجستان آئی کورٹ کی ڈومین ہے سپر انٹینڈنس آف دی لوڈ جوڈیشری میں اس طرف ان سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ توجہ دیں اور پھر بلوجستان میں صرف جو ترقید دی جا رہی ہے وہ مچ جیل کو دی جا رہی ہے کہ یہاں کسی وقت پکڑ کے جو گمشدہ افراد ہیں ان کو بند کیا جا سکے تو یہ بلوجستان کے نظام آئین اور قانون کے ساتھ یہ جو محبے وطن افراد کے پرچے ہو رہے ہیں یہ مذاق ہے پورا اس لیے کہ ان کے مسائل اتنے ہیں ان کے دکھ درد اتنے ہیں ان کی تکلیفیں اتنی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے توجہ دینی چاہیے تو جو عمران خان کے خلاف ایسا ہی جو ایک اور فالس بے بنیاد اور سیاسی پرچہ ہوا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے تو انشاءاللہ والعزیز الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے تیاری کریں عمران خان دوبارہ باہر نکل رہے ہیں دوبارہ باہر آئیں گے آپ کی قیادت کریں گے اور ان کی قیادت میں ہم اگلا الیکشن لڑیں گے چھاسٹھ فیسات پاکستان میں الیکشن کو روکنے کی کوشش سیدھی سنگین غداری آرٹیکل چھے ہے اب کل پہ گیا ہے یہ کیس کل انشاءاللہ والعزیز جو بھی صورت ہوگی ہم زمانت کی درخواستے جیس کی صورت پڑی وہ بھی کریں گے اور باقی جو جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے وہ آج کی بحث سے جو آئیان تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تینکیو میں لگتی رہی ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ ان امرجنسیز کے دوران جو لوگ اٹھائے یا پکڑے جاتے تھے ان کا پتہ لگتا تھا کہاں پہ ہے کوئی اب لوگوں کا پتہ نہیں لگ رہا یہ وہ حالات ہیں جو برما میں ہو سکتے تھے